آج ان کے بیٹے نے کل اس کے اوپر ٹویٹ کیا گیا میرے ابا کے لیے چانسلر کے لیے تو ہم نے ان کو وہ والی بات بتائی تو ہس پڑے اور خوش ہوئے ہوں کہ بیٹوں سے بات کرنے کی تو اجازت نہیں ہے تو اتنی بات بتا دیں بچوں کی تو اس کو بھی خوش ہو گئے تھے چارے نون لیگ والے زیادہ مصروف ہیں یہ کوئی پارٹی کی اگر بات کریں تو اس سے زیادہ تو مصروف وہاں آکسورڈ میں اس وقت نون لیگ والے پہنچے ہیں ان کے خلاف کرنے کے لیے تو وہ جتنا خلاف کرتے ہیں تو جو پہلے آرام سے لوگ بیٹھے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف کیونکہ گن کر رہے ہیں وہاں جا کر اچھا یہ جو ای میلز کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جو ای میلز ہو رہی ہیں کون لوگ ہو سکتے ہیں جو ای میلز کرتے ہیں اگر تو اپنے ہی ہیں تو کیا ضرورت پڑ گئے کہ عمران خان کے خلاف جو ای میلز ہو رہی ہیں چانسلر کے جو الیکشن کے حوالے یہ دیکھیں یہ نون لیگ کا وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے نام پتہ ہیں لوگوں کو وہ باقی جو ہمارے لوکل ہیں انہوں نے بھی فورا بتایا کہ نون لیگ بہلے اس وقت پیسے دے دے کہ لوگوں کو بھیجوار ہیں کہ آپ ای میلیں کریں ان کی مجھے سمجھ نہیں ہے عمران خان نے تو صرف ہاں کر کے ختم ہوگی بعد اس کے بعد ڈسکیشن بھی نہیں کی جتنے مصروف نون لیگ والے ہیں اس وقت عمران خان کی چانسلرشپ کے پیچھے تو اصل میں یہ بڑے اہمکانہ انہوں نے حرکت کی ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ جو لوگ آرام سے اس بات کو لے رہے تھے انہوں نے جب اس قسم کی گھٹیا حرکت کی اور عمران خان کے اوپر گھٹیا الزام لگا کے یونیورسٹی کو لکھا اس سے پتہ کیا ہوتا ہے عمران خان نے پاکستانیوں کی بہت بڑی ایک عزت ہے باہر ملک سے باہر اور جب انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی تو جو چپ کر کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے بعد ایکٹیویٹ ہو گئے انہوں نے کہا کہ اتنی شرم آنی چاہیے ان کو کتنا بڑا پاکستان کا ہیرو جو دنیا پہچانتی ہے آپ نے اتنے اپنا گھٹیا پن دکھا کر وہ کیا سوچتے ہوں کہ ہم کس قسم کے پاکستانی ہیں کہ سیاست کے نام آپ اپنے ہیرو کو قربان کرنے کی کوشش کرو اچھا خان صاحب تو اگر چانسلر بن جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے کہ عمران خان صاحب چانسلر بن جاتے ہیں پھر کیوں کمپین ان کے خلاف کی جا رہی ہے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے جن کے لیے جو انگلینڈ میں جا کر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں جا کر اپنی پراپٹیاں ماں خریدتے ہیں ان کے لیے اچھا نہیں ہے نا ان کو اپنی فکر ہو رہی ہے وہ تو غلام طبیعت کے لوگ ہیں انہوں نے سوچا ہو یہاں پہ آکے عمران خان ویسی دنیا وہاں پہ انگلینڈ میں بھی عزت کرتی ہے ان بچاروں کو اپنی فکر ہے اور وہ کہتے ہیں خان صاحب نے کہ ہم نے کہا نہیں کھڑے ہیں تو اس کو جب بلا کر سامنے کیا تو عمران خان نے اس کو بلوایا تو خان صاحب تو حسرت آگے سے بچارہ گھبرا گیا اپنے ساتھیوں کو اس نے وہی پہ جاج کے سامنے اس نے بات ہی نہیں کی کہ اس کے ساتھیوں کو اندرہ آجازتی لیے تو بالکل میڈیا کی بات کی تین بندے بٹھائے ہوئے تھے اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پہلے دس لوگ پندرہ لوگ آتے تھے میڈیا کے پھر شرنگ کر کے چھے ہو گئے پھر پانچ ہو گئے آج تین تھے اور تینوں اپنے بندے تھے مجھے میڈیا کے لوگ تین ہو گئے اسی طرح پارٹی کے لوگ بھی کم کرتے ہیں تین ہو گئے ہفتے میں ایک دفعہ چھے کی اجازتی انہوں نے شرنگ کر کے تین کر دیے اس سے کیا آپ کو سمجھ آئے گی اس سے سمجھ آئے گی کہ یہ خود بکلات کا شکار ہو گئے ہیں کتنے پریشان ہوئیں گے کہ یہ حرکتوں پہ اتر آئیں ان حربوں پہ کہ قیدی کے ساتھ قیدی سے ڈر رہے ہیں اب یہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں ہماری فیملی کی ہماری کزن آئی نہیں تھی کل ان کو اجازت دے دی تو ایک گھنٹے کے بعد آج ان کو گاڑی سے اتروا دیا کہ یہ باہر بیٹھیں گی جج کو کتنی دفعہ ہم نے اپیل کی پولیس والوں کو کہا پھر انہوں نے اجازت دی اور پھر کوئی دو ڈھائی گھنٹے کے بعد پھر ان کو اجازت ملی یہ بتا دیں یہ بتا دیں جو چانسلر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پہ عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے اس پہ عمران خان کا کیا جواب ہے یا کوئی بھی بات کی ہو جو چانسلر کا الیکشن ہے نہیں عمران خان نے کوئی بات نہیں کی ان کی نومینیشن جو علمنا ہوتے ہیں اکسفرڈ کے انہوں نے دی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے زلفی نے پوچھا کہ یہ لوگوں نے نومینیٹ کیا ہوئے تو آپ کے کاغذ دائر کر دیں تو انہوں نے کہا دائر کر دو اسے زیادہ ان کی اوپر بات نہیں ہوئی خان صاحب اگر کہ کل خان صاحب نے کچھ چیزیں مانگی تھی ڈمبل وغیرہ کیا وہ ان کو دے دی آج جج کے ساتھ اور آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ کیونکہ ہم نے اس بات کو تاہر کیا نام ہے اس کا تاہر شاہ تاہر شاہ کی بھی بات کی آج اس نے پھر بتمیزی کی خان صاحب کے ساتھ جب خان صاحب جیسی سوال اس تین جو ایک دو جو میڈیا والوں سے پوچھتے تھے تو اس نے کہا کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا اس کو یہ لوگوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ آپ سوال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہ سوال کرنے کی میڈیا کو آپ بین لگا دیے صرف میڈیا کے لوگ نہیں کم کر دیے ان کو پھر بین لگ گیا کہ سوال نہیں کر سکتے ایک ہی ہو گیا اور جو چیزیں تھی آپ کی وجہ سے ان کو کتابیں مل گئیں آج اور دوسرا اگر آپ اس چیز کو ضرور وائرل کریں کیونکہ جو ڈی ایس پی تنگ کر رہے اور بتمیزیاں کر رہے اس کو بھی پتا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ ڈم بیلز کے اوپر تاہر شاہ اور دوسرا آج جس نے پھر بتمیزی کی اور دوسرا جو کتابیں ایک کتابیں مل گئی دوسرا جو جو جج تھے انہوں نے کہا ڈم بیلز جو آپ کی آئی ہیں انہوں نے کہا یہ بتمیز سخت ہے یا کیا ہیں لوہے کے کتے پلاسٹک والی یا ربر والی وہ بنا دے تو آج ہم ان کے لیے وہ لے کر آئیں گے اور پھر شاہ جج اجازت دے بھرم یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اوپن ٹرائل ہے کیونکہ عدالت نے کہا تھا پھر تو یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے اور اس کے بعد کیا آپ دوبارہ جائیں گے ہائی کورٹ اس کے خلاف کے یہ اوپن ٹرائل کو جو ہے وہ بند کمرے میں کر رہے ہیں اور میڈیا کو بھی ایکسیس نہیں ہے دیکھیں کیونکہ یہ تین بندے اپنے بٹھا دیتے ہیں ایک دو چینلز والے اور وہ تو وہ ٹیکنیکل بات کور ہو جاتی ہے تنگ کر رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو نہیں ملنے تھے تو وہ کہتے ہیں تین لوگ ہم بٹھا دیتے ہیں یہ اپنے آپ کو ٹیکنیکلی کور کر رہے ہیں اور جیج صاحب اس کو کور دے رہے ہیں یہ جو جیج صاحب یہ خاص بلائے جاتے ہیں یہ والے جیج تو ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں ہم نے یہاں جا جاتے دیکھیں آپ کو میں اپنا تجربہ بتاؤں کہ جو بڑے پریشان ہوتے ہیں جو جب انہوں نے وہ دینی ہوتی ہے نا سزا تو ان کی ایک جیج تو جیج بشیر تو بیمار ہو گئے تھے ان سے کوئی نہیں رہا تھا ان کی ان کو جیل ہسپتال میں جانا پڑا تھا اور دوسرے جیج کا بلڈ پریشر چڑ گیا تھا کیونکہ جب جھوٹ کرنا ہو ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کر لیتے ہیں بھائی ایک آدمی نیچے پکڑ کرنے کے پڑے وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں رہنے دیں ان کو پتہ کیا کر رہے ہیں ہم نے چاہیے چاہیے ہم نے بیاندل ہم نے بیاندل بیاند لے بیٹا اس کو دے دو بیٹا اس کو دے دو بیٹا اس کو دے دو صرف چلے حس神 احسا بھی دیکھوں گا ادھر بھی دیکھوں گا جی سٹارٹ بتائی گا جی ٹائم کیا ہوا ہے تھوڑا جی موبائل پچھے تھوڑا پچھے ہو جاؤ تھوڑا جا تھوڑا تھوڑا جی سٹارٹ کریں نجی